السلام علیکم بیور سکون کے اپکمنگ اپیسوڈ بہت ہی انٹریسٹنگ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے محمود اپنی آبا سے کہتا ہے اب میں فیصلہ کر چکا ہوں اب میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا جواب میں آبا کہتی ہے کیا اب ایسی نوبت آگئی ہے تمہاری بہن تم سے بھیگ مانگ رہی ہے اور تم اس کو منا کر رہے ہو جواب میں محمود کہتا ہے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے مجھے ایسا لگتا تھا اس میں غلطی صرف اور صرف میری بیٹیوں کی ہی ہے اور میں سارا قضونوار خود کو ہی سمجھتا تھا لیکن کہانی اس کے برعکس نکلی مزید آبا کہتی ہے تم اس بات سے پیف کر رو یہ ساری ذمہ داری میری ہے اب آئیما کو میرے گھر میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی میں اپنے ساتھ عثمان کو اسی وجہ سے لے کر آئی ہوں تاں کہ تم اس سے بھی خود بات کر سکو عثمان شرمندگی سے اپنے محمود سے کہتا ہے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں میرے ساتھ رہتے ہوئے آئیما کو اب کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی جواب میں محمود کہتا ہے میری بیٹی اگر چاہے تو وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے لیکن اس پر میں اپنی زبردستی مسلط نہیں کروں گا اب تمہارے لئے صرف میں یہ کر سکتا ہوں کہ آئیما سے تمہیں بات کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں اور اگر تم اس کو مطمئن کر لیتے ہو تو مجھے ان ساری باتوں سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ایک باپ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں خوش اور آباد رہے دوسری جانب آپ دیکھا گے اینہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمتان جیسا مغلس شخص کو چھوڑ کر اپنے گھر آگئے کیونکہ اینہ اب یہ بات بہت اچھے سے جان چکی ہے کہ ہمتان کو اس کی بلکل بھی پروان نہیں رہی سب سوچ کر اینہ رونے لگ جاتی ہے اور دل ہی دل میں خود کو گوثنے لگ جاتی ہے کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی ایک مخلص انسان کو اپنے سے دور کر کر لیتے ہیں